اور آج انسان کی بلیو سسٹم کے بارے میں بات کی جائے کہ آپ کا سیلف بلیو سسٹم آپ کی زندگی کی دشا اور دشا تیہ کرتا ہے دوہزار تئیس کا یہ پہلا ویڈیو شوٹ ہے سال کی شروعات ایک زبردست دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اس لیے اس ویڈیو کو آخری تک دیکھئے آپ کی زندگی میں دوہزار تئیس میں یہ ویڈیو میل کا پتھر ثابت ہو سکتا ہے دوستوں اس دنیا میں جتنے بھی زندہ عجیب ہیں ایشور نے ہمیں ان سب سے بہت کم دیا ہے ہم پکشیوں کی طرح اڑ نہیں سکتے مچھلیوں کی طرح نہیں سکتے باز کی طرح نظر ہمیں نہیں دیکھتے چیتے کی فرتی ہمیں نہیں دیکھتے جنوروں ایسے کئی خوبیاں ہیں جو انسانوں میں نہیں ہیں اور سے دیکھا جائے فیزیکلی ہیومنس آر ہیلپ لٹس ٹائنی نکھ آپ نے مچھر کے کھٹنے سے مر سکتے ہیں دنگوں کی بیماری ہمارے ساتھ ہیں کہ ایک مچھر کے مطلب بھر سے پہلے جا رہے ہیں اور کئی بار انسان موت کر خیلق نیتے ہیں اپرنس کی کھیل کو کھاڑا رہے ہیں وہ اندوکی ایک پیارے سے ڈیزدہ ہمار پیارے سے کسی کو بھی کسی کو بھی ہر کو بہتنا دیتے ہیں پیارے سے کمی مات جائے بہت ہی نہیں مات جائے کبک نے کسی جانور نہیں جانتے ہیں کیا ہے 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 ہر اوٹ کھل کے انت میں آگا یا سگرو جی سب سے پہلے میں اپنے گروہ میں ان کے بھی چھوڑوں میں چلان اصفرش کرتا ہوں ساتھ ساتھ اس پینل پر دیش کے کونے کونے سے آئے وہ تمام مہاتوہ کانکشی ایم سہپلتا چانے والا کا ساتھیوں آج آپ اس زوم پینل پر ہیں اس سے ایک بطے ہو جاتے کہ سارے لوگ جیبن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سفل ہونا چاہتے ہیں اس لئے آپ اپنا بہتی ویست سیڈیول میں سے سمیہ نکال آیا آج آپ کو یہاں جس نے بھی امنترٹ کیا ہوا آپ کا سبح چنٹا کے بھنے بات کا پاتھ رہ کیونکہ آج یہاں ایک ایسی جانکاری ملنے والی اس میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دیئے ساتھیوں اس جانکاری کو دینے کے لئے ہمارے بیچ ایک سکسسفل اور ڈائنامک پرشنالٹی موجود ہیں انہیں میں اس منچ پر بھولانے سے پہلے میں آپ سے کچھ ریکویشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب 30 سے 35 مینٹ دھائرے پوربک فیجیکلی اور مائنڈلی روپ سے بنے رہیں کیونکہ آپ دھائرے پوربک بنے رہیں گے تب ہی پوری پلان کو اٹین کر سکتے ہیں اور تب یہ آپ کے جیون میں بہت بڑا پریورتر آ سکتا ہے آتا میں آپ کا زیادہ سمینہ لیتے ہوئے میں ہمارے گریٹ اور ڈائنامک لیڈر کو اس منچ پرامنتی کرنا چاہوں گا اور سر کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ آج سر بہت ہی کم سمیہ میں بہت ہی زیادہ سفل ہیں یوں کہا جائے جو بھاگلپور بیہارکتیان منسان اور ہائی ریچ کی بک پہچان ہے جنہوں نے کی بہت ہی کم سمیہ میں اپنا اتیاس رچا یعنی کہا جائے تو چھپن دین اور چھپن دین کام کر کے یہاں سے ڈبل سائٹ شیلنگ اچھی بڑا ہے اور اپ کمینگ فرسٹ اسٹار ہے ہمارے گردیو ہیں اینا آٹیٹی کے فونڈر ہیں جن کا نیٹورک یہ دی بات کیا جائے تو بیہار کے کئی جلوں میں ان کا نیٹورک چلتا ہے اور یہ دی بھارت کی بات کیا جائے تو کئی راجیوں میں سر کا نیٹورک چلتا ہے جس کی دیکھ ریکھ میں ہم سارے لوگ اینا آٹیٹی کا ٹوٹل نیٹورک سر کی دیکھ ریکھ میں چلتے ہیں سو میں ایسے گریٹ اور ڈینامک لیڈر پرامنتی سوڑنا چاہوں گا اور سبھی کوش سے نیوازم کرتا ہوں کہ سر کی سممان کے لیے ایک جوردار ڈیجیٹل کلیپنگ کے ساتھ سر کا ویلکم کریں گے سو نا پلیز ویلکم آن دے جوم فائنل میشٹر آسی بھاگلپوری سر ویلکم سر ویلکم 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 مہ neden میں پہلی پہلی بaaaa के और कि लिए क्यार किया है 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 इस अब इस बाइब अब विए टकरी थोड़ा सावाद ہے تو دیش کے کونے کونے سے تمام جائے کہ اپنے جیون کو بدلنے والے چاہ رکھنے والے تمام مہترک کانکشیوں سفلتا چانے والے لوگوں کو میں آشک بھاگلپوری نیو روائل ٹائگر ٹیم کا فانڈر دل کی گہرائی سے ہار دیک ہار دیک امنان کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں ویلکم ٹو لائف چینجنگ اپرچنٹی جیون بدل دینے والی اپرچنٹی میں آپ تمام ساتھوں کا ویلکم لیں گیر فرنس پہلی سنیپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویکٹی نیچے کی اور ہے باقی سارے ویکٹی اوپر کے اور ہیں اوپر کے ویکٹی میں سے ایک ویکٹی نیچے کے ویکٹی کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کے اور کھینچ رہا ہے اسے یہ میسج جاتا ہے کہ یہ ہیلپنگ سے جلعا ہوا پلیٹ فرم ہے جہاں ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے ساتھی ساتھی یہاں سے ایک میسج یہ بھی جاتا ہے کہ ہم نے کسی سفل ویکٹی کو اپنا ہاتھ پکڑا دیا تو سفلتہ کے شکھر پر پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی ہے گیر فرنس بات کرتے ہیں سرکل آف ڈریم کی کیونکہ ہم اور آپ مانب یونی سے جنم لیا ہے ہم مانب کا پرم کرتو ہے کہ ہم سپنے دیکھتے ہیں سوپنل ہوتے ہیں اور سپنے ہر لوگوں کے الگ الگ پرکار کے ہو سکتے ہیں لیکن کچھ سپنے ایسی ہیں جو کومن ہوتے ہیں جسے ہر ویکٹی کا دیکھنا پرم صدح دیکار ہے تو دیر فرنس ہمارے کومن سپنوں میں کومن یکی ڈریمز میں ہوتا ہے ایک بہت بڑا سا بہترین سا اپنا سنگ سے سندر پیارا سا گھر انہی سپنوں کے لیشٹ میں شامل ہوتا ہے دیش ویدیش کی یادترائیں اور ہمارے سپنوں میں شامل ہوتا ہے ایک ہائیر ایڈیوکیشن سیسٹم جس سے ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بالبچے ہمارے پاس ایک ایڈیوکیشن سیسٹم ہو جس سے سماج میں ہماری پرتشتہ بنی رہے اور ڈیر فرنس ہمارے سپنوں میں شامل ہوتی ہے ایک لمبی سی چونچ والی کولیئر ریسورس لگزرے سکار ایسی لگزرے سکار جس کا سپنہ ہر ویکٹی دیکھتا ہے کہ ہمارے پورٹکوں میں ہمارے گھر پر بھی ایک بہترین سی لمبی چونچ والی لگزرے سکار کھڑی ہو ساتھی ساتھ ہمارے سپنوں میں شامل ہوتا ہے ایک ہینڈسوم بینک بیلنس جس سے ہم اور آپ اپنے پریوار کے ساتھ سکھمہ طریقے سے جیون یاپن جی سکے ساتھی ساتھ جب ہمارے سارے یہ سپنے پورے ہون لگتے ہیں تو ایک بہترین سا سپنہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں وہ سپنہ ہوتا ہے کیونکہ انسان کا پرمکرتب ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے اگر ایک دوسرے کی ہم مدد نہیں کرتے ہیں تو سمجھو کہ ہم انسان ہیں ہی نہیں تو دیر فرنس یہ ہمارا پرمکرتب ہے کہ جو پیچھے چھوٹ گئے ہیں انہیں بھی کھینچنا ہے اور ان کی مدد کی جائے جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کی مدد کی جائے لیکن یہ سارے سپنے پورے کرنے کے لیے ہم اور آپ دو پرکار سے انکم لیتے ہیں پہلا ٹریڈیشنل بیجنس اور دوسرا جوب جوب ہے ٹریڈیشنل بیجنس جو انکم ہوتی ہے ہماری وہ دیس، بیس، تیس، چھالیس، پچاس، ساٹھ، سپن، رسی آزار کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کہ ہمارے انکم کا سرکل بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے جن سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں لیکن یہ سپنے جہاں آپ سے پورے ہوں گے ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے جو امانٹ چاہیے تھا اس امانٹ کو ہم اور آپ نہیں ایچیو کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے کہ سپنے کوسو دور ہو جاتے ہیں اور ایک عام انسان ایڈجشٹ لائف جینے پر مجبور ہو جاتا ہے تو دل تھام کے ہمارے ساتھ رہیں گے آپ دیش کے کس زلہ سے کس راج جسے یہاں پر اپستت ہوئے ہیں کس مقصد سے اپستت ہوئے ہیں کنہوں نے آپ کو لنک دیا ہے کیا کہہ کے بولایا ہے لیکن ایک بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تیس سے پینتیس منٹ کمفرٹ زون میں اگر آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں تو یقین مانئے ہم آپ کو آج بتائیں گے آپ اپنی انکم کو کیسے بڑا کر سکتے ہیں اور انکم کو جب تک بڑا نہیں کریں گے تب تک آپ کے سپنے پورے نہیں ہو سکتے ہیں تو آئیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے انکم کا سرکل سپنوں کے سرکل کو ٹچ کر دیتا ہے تو آٹومیٹک سارے سپنے گن گن کے اور چن چن کے پورے ہو سکتے ہیں میں بات کرتا ہوں ہر پریبار کو روپیہ کیا بھی شکتہ ہے آج کوئی بھی ویکتی سے پوچھ لو کیا تمہیں روپیہ چاہیے کوئی نہیں کہنے والا ہے نو ہر ویکتی کا جواب ہوگا اور ہر ویکتی کو روپیہ چاہیے تو آئیے آپ کو بھی روپیہ کی چاہت ہے اور آپ بھی یہاں پر کچھ بہترین اپنے جیون میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ہاں ٹو کریٹ ویلت کیسے ویلت کریٹ کریں کیسے انکم بناویں کیسے پیسہ پیدا کریں تو پیسہ پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس اور آپ کے پاس اور سارے لوگوں کے پاس چوبیز ڈھنٹے کا سمائے ہوتا ہے اور کہاں گیا جس نے اپنے ٹائم کو مینج کر لیا نا وہ ہی پیسہ بنا پائے گا اور جو ٹائم کو مینج نہیں کرے گا وہ پیسہ نہیں بنا پائے گا ایک بیٹھ جو دن بھر فیس بک وارٹ تک چلا رہا ہے اس کے پاس بھی چوبیز ڈھنٹہ ہے پردان منتری جی کے پاس بھی چوبیز ڈھنٹہ ہے ایس پی ڈی ایم کے پاس بھی چوبیز ڈھنٹہ ہے ٹھے بیٹ بھی کٹ سکتے ہیں اور ہر سکنڈ ہر پل ہر منٹ اپنے پائے سا بھی بنا سکتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں ایک بہت بڑیا اسٹیٹسٹکس ہے اس اسٹیٹسٹکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سماج میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سارے لوگ ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں سارے لوگ انجینرس نہیں ہوتے ہیں سارے لوگ جوبس میں نہیں ہوتے ہیں ملیکن کچھ لوگ جوبس میں ہوتے ہیں کچھ انجینر کچھ ڈاکٹر کچھ جائے کے مزدور طبقہ بھی ہوتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے امپلائی بہت سارے لوگ امپلائی ہوتے ہیں یعنی کہ سرکاری یا غیر سرکاری جوب کر رہے ہوتے ہیں وہ جوب کر رہے ہوتے ہیں ان پر امپلائی ہیں نوکری کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سیلف امپلائیڈ یعنی جن کو نوکری نہیں لگی پرائیویٹ یا پھر جائے کے سرکاری وہ لوگ اپنی دکان اکان کھول لیتے ہیں اور اپنی دکان وغیرہ میں اپنے پرتشتھانوں کے وہ self implied ہوتے ہیں خود وہاں کے مالک ہوتے ہیں خود وہاں کے اسٹاپ بھی ہوتے ہیں یعنی وہ وہاں سے کام کرتے ہیں اور ایسے لوگ کی سنکھیاں معلوم ہیں کتنا ہے ایسے لوگ 95% ہوتے ہیں یعنی 95% لوگ کہیں نہ کہیں سرکاری گہر سرکاری ارد سرکاری نیجی چھتروں کی جاب کر رہے ہیں نوکریاں کر رہے ہیں یا پھر وہ اپنے ازروزگار دھندے چھوٹے موٹے کر رہے ہیں جہاں سے self implied ہیں اور ان کے بیچ جو دنیا میں جتنا wealth پیدا ہوتا ہے اس wealth کا کتنا distribution تھا only 5% 95% people کے بیچ میں only 5% distribution تھا منی کا جبکہ business owner business owner وہ ہو گئے جنہوں نے اپنا business لگا دیا اور ان کے business میں staff ان کے لئے ہزاروں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہوتے انویسٹر جو ماتر انویسٹ کر دیتے ہیں ان کے بڑے بڑے ادیوگ دھندوں کو manager ان کے بہت سارے staff کام کرتے ہیں چلاتے ہیں ان کا صرف پونجی لگا ہوتا ہے اور وہ اپنی پونجی سے پیسہ کمارے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی سماج میں سنکھیا صرف اور صرف پانچ پرسنٹ ہے اور ایسے لوگوں کے پاس 95% wealth ہے 95% کیا آپ implied یا self implied category سے business owner یا investor کی category میں آنا چاہتے ہیں کیا آپ دنیا کا 95% money اپنے پاس لینا چاہتے ہیں کیا آپ بہت بڑی انکم لینا چاہتے ہیں تو dear friends اگر آپ کے سپنے بڑے ہیں تو آپ کو business owner یا investor بننا ہوگا dear friends آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ implied اور self implied کو individual effort لگانا پڑتا ہے خود کی طاقت خود کی سکتی خود کے بھروں سے کام کرنا ہوتا ہے اور ان کی انکم کیا ہوتی ہے limited انکم ہوتی ہے اور انہیں active انکم ملتی ہے کام کیا تو پیسہ کام نہیں کیا تو پیسہ ایک government job ہو یا private job ہو وہ ویکتی جب تک job میں جائے گا پیسہ آئے گا دو مہنا تین مہنا job نہیں جائے گا کیا پیسہ ملے گا ایک دکندار اپنی دکانیں کھولے گا تو پیسہ ملے گا دکان بند کر دے گا تو کیا پیسہ آئے گا نہیں آئے گا dear friends لیکن business owner investor کے لیے کیا time ماملہ ہے یہ time کو effort کرتا ہے یہ سماعے کو خپت کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو خپت نہیں کرتے ہیں time لگاتے ہیں اور unlimited income لیتے ہیں اور یہ passive income لیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے پیسہ کام کر رہا ہوتا ہے ان کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں dear friends تو آپ بھی ایک ایسا ایسا business ایک ایسا industry کھڑا کر سکتے ہیں جہاں سے آپ بھی passive income لے سکتے ہیں ایک آئے ایک statistics کی طرف نظر دوڑاتے ہیں and important statistics average monthly expenses of a middle class family for survival survive کرنے کے لیے ایک middle class family کو جو average monthly expense کھرچ کی ضرورت ہوتی ہے اس پر غور کرتے ہیں تو دیکھیں اس survey کی report بتاتی ہے کہ زمانہ 1945 کا تھا اس زمانے میں شاید آج ہم اور آپ جتنے لوگ زوم پینل پر پستیت ہیں وہ 1945 میں پستیت نہیں ہوں گے وہ ہم آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے لیکن dear friends یہ statistics یہ report کہتی ہے کہ اس زمانے میں جو پریوار چلتا تھا ایک مہینے کا middle class family کو survive کرنے کے لیے جو کھرچوں کی ضرورت ہوتی تھی ایک مہینے کے لیے ماتر دس روپے میں ان کا پریوار چل جاتا تھا زمانہ 1965 کا آیا مہینگائی بڑھ گئی اور اسی زمانے میں ایک شونی کے بلہتری کے ساتھ ایک سو روپے کیا وشکتہ پڑھنے لگی زمانہ 1985 کا آیا اور اسی مہینگائی بڑھتی گئی اسی پریوار کو اپنے خرچے کے لیے ایک مہینے کے لیے ایک ہزار روپے کیا وشکتہ پڑھنے لگی dear friends اور زمانہ 2005 کا مجھے یقین انہیں پرن وشواس ہے کہ کم سے کم آج کی زوم پینل پہ جتنے بھی ساتھی موجود ہیں ان میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگ تو دو ہزار پانچ کو ضرور دیکھیں ہوں گے دو ہزار پانچ میں جن کے گھروں میں دس ہزار روپے کی انکم آ رہی تھی وہ عوصد درجے کی زندگی جی رہے تھے dear friends کیونکہ اس وقت ایک عوصد درجے کی زندگی جینے کے لیے دس ہزار روپے مہینہ کی عوشکتہ پڑھ رہی تھی لیکن دو ہزار پانچ میں جو چاول تیل آٹا مسالہ کا دام تھا وہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا دگنا تینگنا ہوتا چلا گیا تو ہمارے گھر کا خرچہ بھی بڑھتا چلا گیا مہینگا ہی بڑی خرچہ بڑھا اور دو ہزار پچیس آتے آتے تک اسی پریوار کو چونکہ دو ہزار تیس تو چل رہا اور ابھی کے حالات سے ہم اور آپ انویگ نہیں ہیں dear friends ہمیں ایک بہترین ڈھنگ سے ایک middle class family پریوار کو survive کرنے کے لیے ایک لاکھ روپے کی عوشتہ پڑھنے والی ہیں ایک لاکھ روپے کی dear friends اور یہ ایک راکھ سن کر کے آپ اچمبیت نہیں ہوں گے کیونکہ بہت سارا لوگوں کے جنبہ ستہ رسی ہزار روپیہ بھی آتا ہوگا تو صحیح ڈھنگ سے جی نہیں پاتے ہوں گے انہیں لگتا ہوگا چلو بھائی کھانا پینہ کھایا بالوچھے کو پڑھایا لکھایا گھر مکان بنایا بس کافی ہے اچھی زیق car maintenance نہیں کر پا رہے ہیں لیکن 2045 آتے آتے تک اسی پریوار کو 10 لاکھ روپے کی عوشتہ پڑھنے والی ہے 10 لاکھ روپے کی عوشتہ پڑھنے والی ہے in 2045 will this inflation rate it would be 10 لاکھ per month do you grow that much with the inflation جس رفتار سے یہ بڑھ رہی ہے بڑھتری ہو رہی ہے اس رفتار سے کیا آپ grow کر رہے ہیں تو dear friends اس وقت 2045 آتے آتے تک آپ کے پاس چھوٹا موٹا گھر ہوگا آپ سکوٹر بائیک maintain کر سکیں گے آپ جائے کے اچھی پڑھائی کچھ کر سکیں گے اور دو چار بچے کے ساتھ جی پائیں گے مہنگائی اس حساب سے بڑھنے والی ہے تو dear friends جس جن چیزوں کہ ہمیں آوشکتہ بھدیشو پڑھنے والی فیوچر میں فیوچر پاننگ صرف اور صرف human کرتا ہے مانعب کرتا ہے اور مانعب کا یہ پرمکرتب ہے اس کے پاس سوچ دیا بدھی دیا اوپر والے نے یہ دور کا دیکھتا ہے اور سوچتا ہے 2045 تیک میں میرے کوئی اتنی روپے کے آوشکتہ آئی تو کوئی ایسا سوچ ہے آپ کے جیون میں جہاں سے آپ کو دس لاکھ روپا مہینہ کمانے کا افسر میل سکے اگر نہیں ہے ڈیر فرنس تو آپ بہت بہترین پلیٹ فارم میں اور ابھی تک بہترین زوم مٹنگ کو آپ اٹینڈ کر رہے ہیں ڈیر فرنس کیونکہ یہاں سے یہ سب ہونا بچوں کا کھیل اگر ایک دم آسان ہے ڈیر فرنس آئیے ہم بات کرتے ہیں find a platform where آپ ایک بہترین سا platform تلاش کر لیجئے جہاں سے work from home جہاں سے آپ کو گھر سے بیٹھے بیٹھے کام کرنے کی ضرورت محسوس ہو do smart work آپ کو smart work کرنے کیا بشکتہ ہے کیونکہ hard work سے بڑے پیسے نہیں بنتے ہیں اگر hard work سے بڑے پیسے بنتے ہیں تو دیش کا کسان مزدور سب سے آدھا hard work کرتا ہے سب سے آدھا ultra minu سی کو ہونا چاہیتا ڈیر فرنس لیکن آج کے ڈیٹ میں smart work کرنے کی عوشکتہ ہے آج technology technique سے بڑے پیسے بنتے ہیں go in digital world آپ کو digital world میں پرویش کرنے کی عوشکتہ ہے کیونکہ دنیا کے maximum لوگ اب digitalize ہو چکی ہے اب سارے کام digital ہو چکی ہیں بٹن دابو پیسہ ادھر سے ادھر پون پہ گوگل پہ پیٹی ایم ڈیر فرنس اب سب کچھ تو online ہو چکا ہے تو آپ کو اپنے کاموں کو بھی ڈال 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 پاؤ گے تو پانچ سال کے بعد جو لوگ اپنے کام کو ڈیجیٹل world میں پرویش کر چکے جو لوگ ان سے آپ اچھا سال پیچھ ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے کہ آپ مدد کر سکو بیلڈ ڈیور نیٹورک آپ اپنا نیٹورک دیش کی نہیں دنیا کے کونے کونے میں بنا سکو پھائلا سکو کیونکہ کہا گیا کہ جس نے بنا لیا نیٹورک اس کو کرنا نہیں پڑے گا پھر کوئی ورک ہے جس نے بنا لیا چین وہ رہے گا سکون سے جس نہیں نہیں بنا چین وہ رہے گا بے چین become the best trainer آپ کو best trainer بن شکتہ ہے helping plus earning platform آپ بہترین earning platform شکتہ ہے ایسی earning platform جس سے آپ بہترین earning آئے اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان لوگوں کی بھی مدل کر سکے جن کی اپنی پر سکی ہے یا جن ساتھ آرہ ہی آگ آپ کو ایسی platform تلاش کرنی ہے تو دیفنس آپ کے لئے دنیا کام پیش کرنے جا رہا ہوں ہوں ہی آنلین شاپ 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 آتما جوا پیش کرنی ہی شاپ 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 ملٹی لیو مارک کمپنی آئی پیش 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 بار دنیا میں پیش شاپ شاپ ملٹی لیو ملٹی پروجیک ڈیل کمپنی ملٹی پیش کمپنی ملٹی پیش ملٹی ملٹی پیش پیش ملٹی 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 آپ سمجھ رہیں گے جن کا یوز ہم اور آپ مانن سے بودھ نائٹ تک کرنے وہی لکس وہی ڈیٹان وہی نمک تیل آٹا مسالہ وہی ملدی پورن دیفرنس وہ سارے پورٹ ہے اور وہی مارکٹ سے کرنے تو دیفرنس میں بات کرتا ہوں ہائی ریج گروپ آف کمپنیز ہائی ریج گروپ آف کمپنیز ہے ہائی ریج ماتر اس لیے میں نے کہا ملٹی پروجیکٹڈ ہائی ریج گروپ آف کمپنیز میں دیکھئے کون کون سے پروجیکٹ آتے ہیں پہلا آتا مارکٹنگ ہمارا ہے ہائی ریج اونلین شاپی ہے جہاں سوپر ایجنسی ہف ہوتی ہے ایجنسی ہف ہوتی ہے اور ایجنسی ہف کے نیچے ایجنسی سٹور کام کرتی ہے بات کرتے ہیں ہائی ریج ڈی ایس کمپنی جہاں سے ہائی ریج سیٹی ہوگی ہائی ریج ڈیولیپرس ہوں گے ہائی ریج فارم سٹی ہوگی ہائی ریج ندھی نیلیمیٹڈ ہے اور ہائی ریج سمارٹ ٹیک پرابیٹ لیمیٹڈ ہے جہاں سے کرپٹو کرنسی کی بات چلتی ہے تو ہائی ریج کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ملٹی پروجیکٹڈ ملٹی پوائنٹ ملٹی وینڈر ملکنٹائل کمپنی ہے تو آئیے ڈیفرنس میں بات کرتا ہوں اس کے مائلشٹون کی آئیے مائلشٹون ڈالتے ہیں نو سیکمبر دو ہزار سولے اس وی کو کمپنی ریجسٹر ہو جاتی ہے نومبر دو ہزار سولے میں آن لائن شاپی شٹارٹ ہوتا ہے اگست دو ہزار اٹھارے آتے تک اس کا گوز سپلا 2019 میں 22 اکٹوبر 2019 کمپنی کو انکورپریشن سٹیفیقی ملتا ہے یعنی انکورپریشن سٹیفیقی ہے کمپنی ایم سی اے منیشٹری آف کنزیمر ایفریرز کی بیش سائٹ پہ جانچی پر کی دیکھی جا سکتی ہے اور بھارا کے مانتے ہوئے اس کو کم کر رہی ہے آئیے میں 2020 تک کی جو نوٹون کا فیج چل رہا تھا اس وقت تک دو لاکھ کسٹمر اس کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے میں جو اگر میں بات کروں جولائی 2022 کی تو تیس لاکھ کسٹمر اس کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے دیر فینس دنیا کے فاسٹسٹ گروئن کمپنی بنتی چلی جا رہی ہے آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں اور اگر میں بات کروں دیسمبر 2022 کی تو ایک کروڑ پانچ لاکھ اسو سیٹ اس کے ساتھ چھوٹ گے ایک کروڑ پانچ لاکھ دیر فینس دنیا کی سب سے فاسٹسٹ گروئن کمپنی بننے کا سو بھاگ کہ ہرچالل شاپی دی فاسٹس کا ویزن و میشن کلیر تھا کہ مارکٹ ہے بہت بلا کام کرنا ہے اور آج بتاتے ہو میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ ہرچ ویزن 2025 دوہزر پچیس تا چونکہ تیس چل رہا تیس چوبیس دو سال کے بعد دوہزر پچیس آتے آتے تک ہر اسٹیٹ کیپیٹل میں اس کی خود کی ہوگی سپر فرنچائزی حب ہر ڈسٹک کے ہیڈ کارٹر میں اس کی ہوگی فرنچائزی حب اور اس ڈسٹک کے انترگت آنے والے تمام پن کورڈ میں لگاتار لگاتار کھلتی جا رہی ہماری فرنچائزی سٹور گیر فینس اور یہ فرنچائزی سٹور ہر پن کورڈ میں ہوگی آپ جس بھی پن کورڈ میں ورک کر رہے ہو دیر فینس یقین مانو دوہزر پچیس آتے آتے تک بھارت کے کونے کونے میں ہر پن کورڈ میں ہماری فرنچائزی سٹور ہوگی آئیے بات کرتے ہیں اس کے لیگل ڈکومنٹس کے www.hari.net پر آپ جائیں گے ایک گیارہ پچ کس کے لیگل ڈکومنٹس کو چیک کر سکتے ہیں جاج کر سکتے ہیں پڑک سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے کون ہے کشٹمر جانے انجانے میں کسی نام رکھ دیا کشٹمر یعنی ایک ایسا پرانی جو جیتا تو لیکن کشٹ سے مر مر کے جیتا ہے بڑھتی ہوئی اس مہنگائی کے دور میں کمائی ہٹتی ہے کھرچہ ہوتا اور روپیہ ایڈجیسٹ لائف جینے پر لوگ مجبور ہے کشٹ سے جی رہا ہے اور پہلی بار ہیڈ چانل شاپی آپ کو کشٹمر سب سے آزادی دلا دیتی ہے اور آپ کو بنا لیتی ہے اپنا ایسا سیٹ ہارٹو ایسا سیٹ ویڈ دک کمپنی کمپنی کے ساتھ کیسے ایسا سیٹ کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں www.hirech.net پر آپ جائیں گے مور دن ٹوئنٹی ٹو پھٹی پروڈکٹ ہر سوات کے بیس سے پچاس پروڈکٹ آپ کو ملیں گے ان میں سے کسی ایک پروڈکٹ کو آپ لے کر کے ہائی ریج بزنس کے ساتھ آ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو ملتا دو سو بزنس وولیم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارا ریڈیم کپن اونلی سکس نائن نائن یہاں پر پرچیز ہائی ریج بزنس کے ساتھ اپنی انکم کرنے کے لئے ماتر کم سے کم 699 رپیہ اور اس سے ادھیک کے کسی ایک پروڈکٹ کو لے کر کے آپ ہائی ریج بزنس کے ساتھ آ سکتے ہیں اور اپنی بڑی انکم لے سکتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں فرشٹ پرچیز پروڈکٹ میں فرشٹ پرچیز پروڈکٹ میں ٹی اینڈ کافی کی سیریز ہے جو عام ٹی اینڈ کافی نہیں ہے اور آج جنے لوگوں نے ہماری ٹی اینڈ کافی کا یوز کیا وہ اس کے دیوانے بنے ہوئے ہیں میں بات کرنے پر اس کے جنرل پروڈکٹ کی اور ہرول پروڈکٹ کی میں بات کروں جو ہماری باڈی کے بوشٹ کرتے ہیں ہمارے باڈی کو آنے والے روگوں سے اس کی رکشہ کرتے ہیں اور باڈی میں جو روگ ہوتے ہیں ان سے روگ مکتی بھی دلاتے ہیں ایسے پروڈکٹ میں ہنی تو اسی تمرہ ہے نونی ہے لویرا ہے سی وقت ہمارے پروڈٹین پورڈر ہے اس پر سے بہت سارے پروڈکٹ ہیں اسے کسی ایک پروڈکٹ پر لے کر کے آپ ہائی ریج بیزنس کے ساتھ آ سکتے ہیں تو دیئر فرنڈ سے میں بات کرتا ہوں اب اس کے انکم پلان ہے ہائی ریج آنے شاپی کا انکم پلان بہت ہی غزب کا بہت ہی زبردست بہت امیزنگ دیئر فرنڈ اور آپ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں مات چھے سو ساتسو روپیہ ایک روپے کم ساتسو یہاں تھی ساتسو آٹھ سو سے یعنی چھوٹے سے چلر سے جو آپ ہائیز کا بیزنس پلان دیکھ کر کے آپ شروعات کرتے ہیں چھوٹا سا پودہ لگاتے ہیں اس پودے میں تین پتیاں نکلتی ہیں یہ تین پتیاں ہمارے تین پرکر روپی انکم کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں آئیے بات کرتے ہیں تین پرکر دیکشن ایڈمین چارج فائک پرسنٹ اور ڈیڈیکشن فور ری پرچیز ٹو پرسنٹ ہو جاتا دیئر فرنڈ اور آپ برکل کرنے کیا کما سکتے ہیں کیسے آج ہی آپ اپنے جیسے سوچ بچار کے مینیمم ٹو ایم بیسیس اور انٹیشٹر پرسن کی تلاش کر لو ایسے لوگوں کے دیئر فرنڈ تلاش کرو جن کے جیوان میں سپنے ہوں بڑھنے دیزائر ہو ان سپنوں کو پورا کرنے کی ان کے پاس زید ہو ایسے لوگوں کے تلاش کرو جن کے جیوانوں کچھ تمند نہ ہو تیاری ایسے دو لوگوں کی تو آپ چنتہ ہی چھوڑ دو کیونکہ بھارت کی ایک سو چیلیس کرو کی آبادی میں آپ کو دو نہیں دو ہزار لوگ ملیں گے اور دوسری بڑی بات کہ نائنٹی پرسنٹ ورک تو سسسٹم کرتی ہے ڈیلی بائی ڈیلی بائی ڈیلی بائی ڈیلی ڈیلی بائی ڈیلی ٹریننگ مٹنگ 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 لگاتار چلتا رہتا ہے آپ صرف اپنے موبائل میں جنوں کے نمبر ہیں ان کے واتس اپ پہ زوم مٹنگ کا لنک شیئر کر دو انہیں کال کر کے انوائٹ کر کے بھلا لو دیئر فرینڈس ہینڈر پرسنٹ وہ جوائن کریں گے کیونکہ یہاں ایکسپارٹ کے مادیم سے بیجنس پلان شو کیا جاتا ہے تو دیئر فرینڈس آپ جو بھی انکم لیتے ہیں ان میں سے پانچ پرسنٹ جا کے ایڈمین چارج اور ٹو پرسنٹ پری پرچیز اور کٹ کے سارا پیسہ آپ کے وائلٹ میں آ جاتا ہے جو آپ کی وائٹ منی ہوتی ہے شدھ انکم ہوتی ہے آئیے بات کرتے ہیں فرشت پرچیز انکم آئے گی تو آئے گی کیسے ماتر سات سو پچاس کا چھوٹا سو کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں ویسے تو آپ چھے سو نینانوے سے بھی جوائن کر سکتے ہیں جہاں پر کیا آپ کو کوئیر چارج ڈاک خرچ کچھ نہیں لگتا لیکن اگر کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پچاس روپیہ ڈاک خرچ لگتا ہے اور ڈاکیا صحیح صحیح ایڈرس پتہ آپ کو روائز لینڈ مارک سب لکھ دو آپ کے گھر پر وہ پروڈکٹ ڈاکیا پہنچائے گا یعنی چھوٹا سا انگریسٹمنٹ آسو کا ہوتا ہے دو سو بی بی آپ کو یہاں پر ملتا ہے میچنگ ایک بی بی کی قیمت ایک روپے ہوتی ہے آپ کی پوزیشن یوں کی ہوتی ہے آپ کو دو بیجنس سنٹر ملتا ہے لیفٹ اینڈ رائٹ لیفٹ میں آپ نے اے بھائی ساپ کو جوائن کر آیا رائٹ میں بھی بھائی ساپ کو جوائن کر آیا یعنی ان دونوں کے جوائننگ نے کی اور ان دونوں نے بھی دو سو بیجنس دو سو بیجنس والمی کا بیجنس کیا تاہی سو بھی دو سو بی اور رائٹ بھی دو سو بی بھی یعنی آپ کی میچنگ ہوتی ہے دو سو بی بھی کی اور آپ کی انکم اس دن کی ہوتی ہے دو سو بی بھی یو گیٹ آئی این آر ٹو ہینڈڈ پر دو سو بی بھی میچنگ ہر دو سو بی بھی کی میچنگ پر آپ دو سو روپے پاسکتے ہیں hedge director one is to one up to unlimited death. ایک انوپات ایک کے ریشیو سے آپ unlimited death تک ہر 매چنگ پر دو سو ہر 매چنگ پر دو سو ہر wyچنگ پر دو سو آپ لے سکتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں A نے بھی سیم ور کیا A اور بھی دو value کو joining вдh left and right ان کے انکم دو سو پر ہوتی ہے اے اور بھی دو سوptوں کو joining ڈھی ان کی بھی انکم دو سو پر ہوتی ہے لیکن آپ کے چار نیای ایک تھی آنے کی وجہ سے چار سو بھی بھی لیفٹ انڈ چار سو بھی رائٹ یعنی چار سو بھی بھی کی میچنگ ہوتی ہے اور آپ کی انکم اس دن کی ہوتی ہے چار سو آئیے ڈیر فرنس میں بات کرتا ہوں جس دن آٹھ سو بھی بھی لیفٹ انڈ آٹھ سو بھی بھی رائٹ کی نہیں آٹھ سو بھی بھی کی میچنگ اس دن کی انکم ہوگی ایک ہزار رپی ہے جس دن چھبیس سو بھی بھی لیفٹ انڈ دو ہزار بھی بھی رائٹ دو ہزار بھی بھی کی میچنگ ہوگی اس دن کی آپ کی انکم ہوگی دو ہزار رپی ہے اور لیفٹ سلائیڈ میں چھے سو بھی بھی ایکسٹرہ ہے یہ نیچس ڈی کے لیے کریڈ ہو جاتا ہے نیچس ڈی یعنی کل کے لیے اور ڈیر فرنس جیون میں کل کبھی نہیں آتا ہے کیونکہ کس نے کہا ہے کال کرے سو آج کر آج کرے سو اب پل میں پڑھ لائی ہوگی بہوری کرے گا کب کل کبھی نہیں آتا دیر فرنس کیونکہ جس کل کے ہم بات کر رہے وہ آنے والے آج میں پریورتیت ہو جاتا ہے اور جس آج میں ہم لوگ جی رہے ہیں وہ بیتے ہوئے کل میں پریورتیت ہو جاتا ہے اس کا مطلب کل کا مطلب کل کل نہیں میچنگ ہوئی تو چلو پرسو پرسو نہیں ہوئی تو نرسو ترسو برسو یعنی صورت چھت آپ کا ہے یہاں پہ نو لیپس سنسی ڈھانک دیر فرنس آپ کے ایک ایک بی بی صورت چھت ہے سیکیور آپ نے بہت ساری کمپنیاں پی بی 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 ایس پی لیپس کر جاتا لیڈر پریشان رہتے ہیں منتلی کلوزنگ ڈیلے کلوزنگ بیکلی کلوزنگ دیر فرنس یہاں نو لیپس سنسی ڈھانک آپ نے اس سائیڈ میں جو آپ کی چھے سو بی بی ہے جس دن بھی آپ دوسری سائیڈ میں چھے سو بی بی ڈالیں گے میچنگ لگے گی آپ کی انکم مل جائے گیا اور دیر فرنس جس دن کام کرتے ہیں دو چار پانچ میں نہ ہوتے ہوتے پانچ ہیزار بی بی لیپس پانچ ہیزار بی بی رائٹ یعنی پانچ ہیزار بی میچنگ لگے گی اگر بات کی جائے اگر مہینے کی بات کی جائے اگر سال کی بات کی جائے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے بزنری ہوں گے بہت بڑے سکنے دیکھ چکے ہوں گے دھائی کروڑ کی کار لینی ہے دو کروڑ کا بنگلو لینا ہے وہ سوچ رہوں گے پانچ ہزار روپیا ڈیلی کی انکم ڈیڑھ لک کیونکہ آپ کے لئے ایک سو نہرہ آفسر ہے آپ کے لئے موقع کیا ہے آپ کے لئے موقع کیا ہے آپ کے لئے اپرچنٹی کیا ہے ایک پینڈ کارڈ سے تین آئی ڈی کا سٹرکچر کھڑا کر سکتا ہے اور ڈیئر فینڈز ہر ویکٹی کے پاس ایک پینڈ کارڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہر ویکٹی اپنے نام کی تین آئی ڈی بنا سکتا ہے آپ کے نام کی تین آئی ڈی ہوتی ہے دیکھتے ہیں اس تین آئی ڈی کے سٹرکچر پر آپ کام کرتے ہیں تو کیا انکماتی ہے پانچ شہرہ ڈی لی کی ایک آئی ڈی سے تو تین آئی ڈی سے پینڈ پر لے سکتے ہیں مہینے کی بات کی جائے تو سالہ چار لاکھ پر مہینہ آپ کما سکتے ہیں اور سال کی بات کی جائے تو چونہ لاکھ پر سالہ نے کما سکتے ہیں آپ کے ڈیزائر اور بڑے ہیں سپنے اور بڑے ہیں آپ چاہتے ہیں اور بڑا پیسہ آتا اور بڑا پیسہ آتا آپ کو اور موقع ملتا ہے کمپنیاں آپ جیسی ویزنری لیڈرز کا خیال رکھتی ہے اور بہت بڑی آفشن آپ کے پاس ہے کہ آپ چاہیں تو اس اسٹرکچر پر ہکام کر سکتے ہیں مور پین کارڈز اس ایکل ٹو مور آئی ڈیز ان فیملی آپ کے فیملی میں جتنی پین کارڈ ہے ہر پین کارڈ سے تین تین آئی ڈی تین تین آئی ڈی کا اسٹرکچر کھڑا کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں چھے میمبر چھے پین کارڈ کیونکہ ہم لوگ فیوچر پر لانگ کر رہے ہیں ڈیلی کی انکم پانچ روپے ایک آئی ڈی سے ڈیلی کی انکم تو سات آئی ڈی سے پہتیسی روپے ڈیلی آپ کما سکتے ہیں مہینے کی بات کی جائے تو سالہ دس لاکھ روپے مہین آپ کما سکتے ہیں اور سال کی بات کی جائے تو ایک کروڑ چھبیس لاکھ روپے سال میں کما سکتے ہیں پوسیبل 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 نوٹ امپوسیبل دنیا میں کچھ بھی کرنا انسان کے لیے پوسیبل ہے انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے بس شرطے کہ وہ چاہ لے اور وہ کہہ دے دل کی گہرائی سے آئی کینڈ ڈوئیٹ آئی کینڈ ڈوئیٹ اگر آج کی زوم پینل پر آپ اپسٹھیت ہیں ابھی تک بنے ہوئے ہیں اور آپ کی انتر آتما سے آواز نکلتی ہے آپ اپنے کو ٹھوک بجا کے کہتے ہیں آئی کینڈ ڈوئیٹ یہ انکم آپ لے سکتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج فورشٹار اچیور ہیں فورشٹار اچیور یعنی انہوں نے کم سے کم دو سو بار لگا تار پانچ ہار پانچ ہار پانچ ہار چھاپا ہے ڈیر پرینڈز اور فورشٹار اچیور میں سب سے پہلا نام میں بات کر دوں گا کونگریشلیشن بدھائی ہو ہمارے ڈیر پرینڈز نورٹ انڈیا کی آن بانشان اور ہائی ریچ کی بھگ پہچان میشٹر راج کمار منہر سر جو رائیپور 36 گھر سے بلاؤں کرتے ہیں میں بات کرتا ہوں میشٹر سندیب کمار سر جو نودھیانہ پنجاب سے بلاؤں کرتے ہیں راہول نرکر سر جو نادپور مہاراشترا سے بلاؤں کرتے ہیں ڈیر پرینڈز میں بات کرتا ہوں میشٹر رامریاز پٹیل سر جو رائیپور 36 گھر سے بلاؤں کرتے ہیں ڈیر پرینڈز آج فورشٹار اچیور ہیں ڈیر پرینڈز میں بات کرتا ہوں میشٹر لوکیندر کمار راج پوز سر جن کے نگرانے میں نیور روائیل ٹائگر ٹیم حل پھول رہی ہے ڈیر پرینڈز آج سر کا پور آشرباد ملتا ہے جس کی وجہ سے کہ ہم اور آپ کچھ نا کچھ دیلی بائی ہمارے ڈیر پرینڈز سر جو بجناہ اور اتر پردیش شان نہیں ہے میں بات کروں ڈیریش شادب سر کی آج فورشٹار اچیور ہے اور پر میں بات کروں تستور حسین سال کی تو آج فورشٹار اچیور ہیں اگر میں بات کروں یہاں شیام کمار سر کی تو آج فورشٹار اچیور ہیں اور میں بیہار کو कیسے بھول سکتا ہے ڈیر پرینڈز کی کو یہاں سپر بھاری چودری جیوگل کشور سر جو ساسا رام بیہار سے بلونگ کرتے ہیں آج پور اسٹار اچھیور ہیں بہت سارے لیڈر پور اسٹار اچھیور اب تو فائیو اسٹار کی بھی جھڑی لگ رہی ہے یہ ڈیر فرینڈ سے اور اگر میں بات کروں سنگل اسٹار میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مشٹر راجیو رنجان سر جو دربنگا بیہار سے ہیں مشٹر نرمال کمار نیرالا سر جو ٹریپل اسٹار سیلنگ اچھیور ہیں جنجھار پور مدھونی سے بلونگ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں هلے جو فورویس گنجا راریا بیہار سے بلونگ کرتے ہیں ایک چھوٹیrophe جو نرمال کھماری براجیو رنجان سیلنگ کی ناریز شکتی کی تو سومن کماری مہم جو باکسر بیہار سے بلونگ کرتے ہیں چھوٹی جی کالجز کی شکریٹ اگر میں بات کروں رام بابو شرما جی کی جو بیہار سے بلاؤں کرتے ہیں اگر میں بات کروں سنگل اسٹار سلنگ اچیور میں ناری شکتی ہو ایسے بہت سارے اچیور ہیں اچیور کی لائن لگی ہوئی ہے اور سمائے اس کی اجازت نہیں دیکھتا آئیے بات کرتے ہیں دوسرا پرکار کی انکم سیلپ پرچیز انکم آئے گی تو آئے گی کیسے اور آئے گی کتنی تو ڈیئر فرنڈز سیلپ پرچیز انکم جائے اپنے آٹھ سو کی کسی بھی ایک پروڈکٹ پلے کر گیا ایرچ اونشافٹی کی میمبرشپ لی اس کے بعد سے کال گائیٹ پیپ سوڈین لائب وائل لائف گیتاول نمک تیل آٹا مسالہ جتنے بھی گھر کی ضرورت کے سامان آپ جیون نے آس لیتے ہیں آپ کو ہر سامان پر الگ الگ ٹائپ سے ڈسکاؤنٹ ہے یعنی 2% to 20% لائف ٹائم جیون بھر آپ کو چھوٹ ملتی جائے ایک بار کا چھوٹا سا انبیسمنٹ اور اس پر بھی آپ کو مل جاتا سامان اور ساتھ ہی ساتھ جیون بھر آپ کو اپنے گھر کے راشن کے سامان پر 2% سے 20% کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ہماری ریپرچیز کی ہماری ریپرچیز کیسے کریں گے تو اگر آپ کے پاس سمیں ہے تو ہماری شاپی پر جائیں شاپی پر اپنے اور اگر آپ نے ہے تو ڈیجیٹلی آن لائن آرڈر کیجئے شاپی آنر آپ کے گھر تک وہ پرلٹ پہنچائیں گے آج بیار کے شاپی پر میں موجود ہوں شری رادہ کرشنا انٹر پراجیک جو شاپور جائے کے ہمارے پرپور بانکا ڈسٹک میں ہے ہمارا شاپی آنر پر بھاش کمار مندل جی جن کو اور آڈر آتا ہے وہ گھر تک سامان پہنچواتے ہیں اسی لئے ہمارا بہت اپیارسک ٹیگلین ہے دوکان بدلو سامان نہیں بات کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے دو سو پلس شاپیاں جس کا فرنٹ لوگ دکھایا گیا یہ فرنٹ لوگ ہے ہمارے دیت لاکھ سے لے کر سپر مارکٹ بھی کھلتی ہے اور مدھ پردیش کے شاپی کھل چکی ہے ایسی بہت سارے شاپیاں گیا کی بھی بہت بڑی ہے بیار کے گیاں بہت بڑی شاپی کھلی ہے اور آپیوں کا معاینہ کریں چک کریں جائیں دیکھیں کتنی بہترین شاپیاں ہوتی ہیں یہ تو فرنٹ لوگ ہے آئیے بات کرتے ہیں شاپیوں میں ملتے کیا ہوں اور کتنے پرکار کے پروڈکٹ ہیں ان پروڈکٹ کی قیمت کیا ہے تو ابھی تک میں نے بات کی تھی www.hari.net کی آئیے بات کرتے ہیں www.hari.in جو ہمارا آن لائن پورٹل ہے ہمارا جیسے ہی آپ جائیں گے www.hari.in کھولیں گے وہاں آپ کو آئے گا کچھ چاہیے گروسری آئٹم چاہیے کلیننگ اور ہارس وڈ چاہیے beauty hygiene and disposable چاہیے snacks and branded food چاہیے clothing essentials چاہیے fruit and vegetable چاہیے dairy eggs and chilled food چاہیے moms and babies چاہیے آپ کو کیا چاہیے jewelry چاہیے آپ کو kitchen cookware and essentials چاہیے آپ کو beverage and automobile چاہیے آپ کو vegetable and meat چاہیے electronics چاہیے twice and games چاہیے کیا چاہیے سب ملے گا difference اور یہ سارے product یہ ہمارے گھروں میں آوشکتہ ہوتی ہے اور ہم اور آپ بازار سے اس کو purchase کرتے ہوتے ہیں اور وہی سارے product یہاں پر پر لگ ہیں اور وہ بھی market سے کم ہے ڈیفرنس میں بات کرتا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سے اس آئی 0 دسولہ 1 2 پرسنٹ سائی پوائنٹ بھی آپ کو generate ہوتا آئیے لکس روز ویٹامن ای بات صوف جو 100 گرام کا 27 پیس میں یہاں پر ملے گا اور اس پر بھی سائی پوائنٹ بھی جنرٹ ہوتا بڑے پر شیمسنگ واشنگ مسین ملے گا اور ساتھ ساتھ 302 سائی پوائنٹ بھی جنرٹ ہوگا بڑی انکم جنرٹ آئیے آپ کو کیا چاہیے موائل چاہیے ساتھ ملیں گے جن کی ضرورت ہے اور وہ سارے برانڈ وہی مارکٹ کم ہیں آئیے بات کرتے ہیں ری پرچیز انکم اس کی ری پرچیز انکم دیئر فرنس اتنی بڑی ہے اس کو دیکھ دیکھ کر بڑی بڑی کمپنی وں سامان بڑی 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 لیمیٹڈ مالک ہے تو ان سے ملیے جنہوں نے آپ کو اس میٹنگ کا لنک بھیجا تھا اگلی میٹنگ میں آپ بھی نئے ساتھیوں کے ساتھ آ سکتے ہیں اور dear friends یہ سکسس کی ٹروفی ہے اور آپ کو یہاں سے work start کرنا ہے کہاں گیا ہے ہم جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں line وہی سے شروع ہوتی ہے اور dear friends یہ کہا بہت یہ ڈائیلوگ امیتہ بچن کا نیٹورک مارکٹنگ میں لگ ہو جاتا ہے آپ جہاں سے کھڑے ہوتے ہیں لائن وہی سے شروع ہوتی ہے آپ سے ہی تو UK position سے نیچے نیٹورک ہوتا ہے آپ start کرو آپ نیچے نیٹورک بنتے جائیں اور آپ سکسس کی پروپری کو جید سکتے ہیں dear friends یہاں پر آپ دیکھ رہے بہت ساری چاویاں ہیں ان چاویوں میں ایک چاویا ایسی ہے جو سکسس چاویوں کی تلاش کر لو اور آپ کے جیون میں چاوی آ چکی ہے جنہوں نے اس میٹنگ کا لنگ بھیجا اور وہی چاوی کو پکڑ کر کے آپ سکس کے تعلق کو کھول سکس ہوس میں گھل سکتے تو make decision today to do something wonderful with your life آج ہی آپ اپنی جیون کو بہترین بنانے کے لیے ایک پھوز decision لیجئے اور join کیجئے ان کے ساتھ جنہوں نے آج کی میٹنگ کا لنگ آپ کو شیئر کیا تو اس کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ آج کے پلان کو پریزنٹ کرنے کے لئے انہوں نے میرا چین کیا چھوٹا ساتھ ہے نیو روائل ٹیم کے ساتھ ہے اور دائیمنڈ مسٹر آدھر شکمار بہت 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 سوپر 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 بہت بہت بڑی سر ہمیں آسا نہیں پون وشوہ سکی سپیرل پر ہمارے جتنے بھی پارٹی سپیٹ بنے ہوئے ہیں سب کو اس پلان سمجھ میں آگے ہوں گے سر نے بہت بہت دنگ ساتھ کے پلان کو پرزنٹ کیا بہت 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 دنیواز سر چلیے ساتھیو میں اس پینل کو آگے کڑی کی اور بڑھاتا ہوں گرو جی گرو جی بہت 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 سر سپیسل سپیچ کے لیے جن کا نام ہے انہیں ہوشت بنا دیجئے آسیق بھاگلپوری سر بنا دیجئے بھاگلپوری سر بھلا لیجئے وہ کر دیں گے سر کر دیں جی سر بنا دیا گیا خوش ٹا بنا جی جی بنا جی اچھ اچھ کر دیں گے آہ 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 لیسٹ لیسٹ جی آہ 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 چلیے ساتھیوں میں اس پینل کو آگے بڑھانے کا کوشش کرتا ہوں اور ابھی تک تو آپ سوپر اچھیور سے مل پائے اور میں آگے نیکس آپ کو ملانا چاہوں گا اس پینل پر ہمارے دمدار کھلاری دمدار ساتھی جو کی آج بہت ہی کم سمیمے بہت ہی جدہ اپنا اچھیمنٹ لیے ہیں تو میں ایسے گریٹ اور ڈانیمک مجھ پرامنتیت کرنا چاہوں گا جو رائپور 36 گڑھ کی آنوانسان اور ہائی ریچ کی بہت پہچان ہے جنہوں نے کی بہت ہی کم سمیمے بہت ہی بڑا اپنا اچھیمنٹ لیا ہے اور یہاں سے نیو برانڈ شیلنگ اچھیور بھی ہیں سو میں سر کو اس مجھ پرامنتیت کرنا چاہوں گا سو ناو پریز ویلکم آن دا جون پینل میشٹر ہیمنت کمار شاہو سر ویلکم سر ویلکم ہیمنت کمار شاہو سر آپ انمیوٹ ہو جائیے سر ہیمنت ساہو جی آپ کو انمیوٹ بھیجا گیا ہے کمپورٹ جون میں نہیں ہے کیا سر ایمنت ساہو جی ویلکم سپرسٹار ویلکم سپرسٹار ٹیم کے جاواز خلاڑی ایمنت کمار ساہو جی ہے وقیل ساہب ہے راہ پر ستیز گر سے پینل پر ہے کمپورٹ جون میں تاہیں آپ کو انمیوٹ بھیجا گیا ہے چلو آگے بڑی نہیں آ پا رہے ساتھ بھی کہیں ہوگے کمپورٹ جون میں نہیں ہوگے چلیے میں نیکسٹ بلانا چاہوں گا ایک ایسے جاواز خلاڑی جو نیو روائل ٹیگر ٹیم کے ایسے جاواز خلاڑی جو کہ آج بہت ہی کم سمیہ میں بہت بڑا ایچیمنٹ اپنو لیے ہیں اور سر یہاں سے نیو برانڈ سیلنگ اچیبر بھی ہیں نیو روائل ٹیگر ٹیم کا جاواز صفائی جو کہ یہاں سے آج نیو برانڈ سیلنگ اچیبر بھی ہیں جو باقا بیہار کے انترسان پہچان ہے سو نو پلیز ویلکم آسیس کمار آپ انمیوٹ ہو جائیے تھانکیو 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 سر مائشل آسیس کمار را جگ کم باقا بیہار ہیمنٹ جی آپ باد میں آئیے گا وہ بول رہا ہے باد میں چلو لانے آپ کو ہیمنٹ جی ابھی آپ باد میں آگے جائیے ہلو آبازاری سر آسیس جی بولیے 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 کنٹینیو کنٹینیو تھانکیو 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 سر آج مجھے اتنے بڑے جمپین پھر بولنے کا موقع دیا سو تھانکیو تھانکیو سر مائشل آسیس کمار را جگ باقا بیہار آپ سبھی گروہ جانوں کا ہاری کابینندن جنر بندن کرتا ہوں میں ہائی ریچ بیناس میں آج سے قریب آٹھ مہنا پہلے آیا ہائی ریچ بیناس میں آنے کے پہلے میں ایک پرائیویٹ ٹیچر تھے پرائیویٹ ٹیچر کے روپ میں ورک کر رہے تھے میں اپنا ایسٹیوٹ چلا رہے تھے اور کمٹیشن والے کے تیاری کروا رہے تھے میں تریجنگ کا کراس لے رہے تھے لیکن اسی کے درمیان میں میسٹر آدھرس کمار ارش راجہ اور انجنیر روپیسر کے دوارہ مجھے ہائی ریچ آن لین سوپی بیناس کے باڑے میں جنکاری ملی دوست یہاں سے بیناس کو دیکھا اور شوچا سمجھا اور ایک سالیڈ ڈیسیجن لیا ڈیسیجن میں ایک کش کارن تھا دوست یہاں کا ایک پروڈکٹ کو دیکھ کر کے میں نے اس بیناس کو جوئن کیا جو کہ دیڑی دن چڑیا کی پروڈکٹ تھی جو ہم اور آپ پورواجاؤں سے یوز کرتے ہوئے آئے تھے اسی پروڈکٹ کو دیکھ کر کے آج میں جوئننگ کیا اور جوئننگ کرتے ہوئے آج سر لوگوں کی مارک درشن میں چلے اور چلتے چلتے آج میں یہاں سے ایک نیو برانچ سیلنگ ایچی وڑ بھی ہوں اور جنگی کا سوق پالا نہیں جاتا جنگی کا سوق پالا نہیں جاتا شیسے کا پیالا کبھی اچھالا نہیں محنت سے سمر جاتی ہے جنگی ہر کام تقدیر پر ڈالا نہیں جاتا تو thank you sir جائے ہاریچ جائے ہاریچ چلیے thank you thank you thank you آسیزی بہت بہت دنیا باد آپ نے ایک بہت اککام سمیہ میں بہت بڑیوں اپنا ایچیمنٹ کا بہت بہت دنے بعد چلیے میں نیکس بلانا چاہوں گا رائپور چھتیس گھڑ کی آنبان سان اور ہائی ریچ کی بیگ پہچان میشٹر ہیمنٹ کمار ساؤ سر ویلکم سر ویلکم آپ کو ویلکم ہے سر سر آئیں آپ سر میں آپ کو انمیوٹ کو اپسن دے دیا ہوں اوکے تھاں گیو سر تھاں گیو ویلکم بہت دست گرمو جسی سے آپ نے کہا سر کے لیے بہت بہت سکریہ اور آج کا پلان پرزینتیشن سر نے بتایا واقعی بہت ٹھیک خوبصورت بہت ہی پیارا اور آپ پہ ہسٹنگ بہت پیار سر بہت بہت سکریہ اور دوستو نمسکار میں ہیمن سا حو رائپور چھتیس گھڑ سے پیسے سے میں ایڈوکیٹ ہوں اور ویگت سترہ سال سے وقالت کر رہو دوستو ایک سال پہلے ہمارے گریٹ اپ لائن کے دوارہ جانکاری ملی اور یقین مانیے میں بھی سواس نہیں کر رہا تھا مئی تک میں واج کیا دوستو اور جب مئی میں سمجھ میں آیا کہ لوگ باگ بہت جبردست روپ سے ٹیم بیلڈنگ کر رہے ہیں اور وہ ارننگ لے رہے ہیں جو ہم کیور سوچ میں ہماری ہوتی تھے دوستو پارٹ ٹیم دھیرے 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 کام کرتے گیا اور ابھی مئی سے میں ریگولر کام ہوں دوستو ابھی بھی میں فیلڈ میں ہوں بہت دور ہرائیپور سے قریباً پانسو کلی میٹر دور میں جبردست پروگرام ہوا یہاں پر اور دھیرے دھیرے کام کرتے کرتے آج یارہ ہجار کے ٹیم سائز ہے جس پرکار سے انکم کی بات کیا جاتا ہے قریباً دو لاکھ بیانوے ہجار روپے کے دوستو اوارال انکم ہو چکا ہے اور یہ سب کس رہ جاتا ہے ہمارے جبردست ٹیم کو جبردست اس ہائی ریچ کے بڑے بڑے لیڈر ہے جن کے مادھی ہم سکر ہیں دوستو اس میں سفل ہونے کے لئے میں کے والے کی گروہ منتر آپ سب کو بتانا چاہوں گا جو میں نے محسوس کیا ہے فیلڈ میں نکل یہ دوستو کیول پلان بتائیے کیول پلان بتائیے کیول پلان بتائیے یہ دی لگا تار لگا تار آپ پلان بتاتے ہیں اور سسٹم کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اپنے آپ پلائن کی ہر باتیں مانتے ہیں تو یقین مانی ہے سفلتہ آپ کو ملنے والی ہے تو تھینکیو شر آپ نے بولنے کا موقع دیس کے لئے بہت بہت سکر ہے ہمائے کو بڑے ٹو میسٹر ہوشٹ تھینکیو سر تھینکیو 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 سر چلیے میں نیکسٹ بلانا چاہوں گا ایک کوئٹ ٹیمونیل کو اجرے کمار الوار راجستان فورسسٹال لیڈر ہے آج کی ارلا میں ہے وہاں سے کچھ لائیو کو بولنا چاہ رہے ہیں ان کو بلالیں گے اجرے کمار سینی جی جو کی آج راجستان کی آنوانسان ہائی ریج کی بگ پہچان ہے سو میں سر کو سامانیت پر آمانتیت کرنا چاہوں گا سونا پلیز ویلکم پینل میسٹر اجائے سانی سر ویلکم سر ویلکم 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 سر تو سر میری آواز آ رہی ہے ایک بڑی yes بولیں گے yes 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 thank you so much everyone thank you so much good evening all dynamic leader ابھی ہم جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہوندہ بے ہیں اور دو منٹ کا میں آپ کو سمیلوں گا کھیرلا اور دوستو کھیرلا جیسا بولتے ہیں نا ویسا نہیں ہے نا کھیرلا میں سردی ہے نا کھیردا میں گرمی ہے کھیرلا کا موسم ایک دم رومانٹک ہے اور آج ہماری بہت بڑی پلاننگ ہوئی ہے بہت سارے لوگ ابھی میں دو منٹ بولنا چھاؤں گا بہت سارے لوگ ویڈرول نہیں آئے رہا تو ابھی ڈاؤٹ میں ہیں سر کمپنی چلے گا یا نہیں چلے گا سر یہ کمپنی نئے نئے اپ ڈیسن لے کے آتا ہے لیکن سر آج ہم نے میٹنگ کیا اور ہمارے گریٹ ایم ڈی سر ہمارے بھگوان ہمارے انداتا ایم ڈی سر کے ساتھ اور مارکٹنگ مینیجر ڈیونونا سر کے ساتھ اور میڈم جی کے ساتھ اور ویڈیت پھرولا جو ہماری کمپنی کے سیو ہے ان کے ساتھ میں ہم نے جب میٹنگ کیا تو ایسا لگا لوگ سوچ رہے ہیں کہ دو ہزار 23 کا پلاننگ نہیں کیا دو ہزار 24 کا پلاننگ نہیں کیا دو ہزار پچاس تک کا پلاننگ کیا ہائی ریچ نے کیونکہ یہ اپدیشن لے کے آ رہا ہے نا یہ ایک دو سال کا نہیں ہے ہلو یہ دو ہزار پچاس کا پلاننگ ہے کہ کمپنی ایک اچھی کمپنی کی نیت اور نیتی ساپ ہے اس لیے دو ہزار پچاس تک کا پلاننگ کر رہے ہیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آج آپ نے ہائی ریچ کو سٹارٹ کی ہے اور ابھی بھی ویٹ اینڈ وارچ کر رہے ہیں تو ویٹ اینڈ وارچ مت کیجئے 2023 کے اندر آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہو اور کروڑوں لوگ کروڑوں لوگ اس سسٹم سے اپنی زندگی 2023 کے اندر بدلیں گے دوستو میرا نام آجے کمار ہے میں رائسطان کی الوہ ڈسٹرک سے ہوں میری عمر کی بات کروں میں ابھی 21 سال کا عمر ہے میری ابھی 21 سال 6 مہینے کا لیکن 21 سال کی عمر میں 18 مہینے کا میرا کیریر ہے ابھی آئی ریچ میں اور 18 مہینے میں 50 لاکھ سے زیادہ کا انکم کر چکا ہوں لوگ بولتے ہیں نیٹورک مارکٹنگ چوتیا بڑھنے کا دندہ ہے آئی ریچ چلنے والا نہیں ہے دوستو ابھی تک بڑے بڑے کمپنی میں لوگوں کو موقع کے نام پر دھوکہ دیا تھا ارے یہ بی پی سوگا ٹھیک کر دے گا یہ بچے بھی پیدا کرا دے گا ایسے بول بول کے لوگوں کو موقع کے نام پر دھوکہ دیا تھا لیکن وہ لوگ سنگلے کال کھول کے آئی ریچ ایک الگ پروجیکٹ دوستو آئی ریچ کرنے والا نہیں ہے آئی ریچ کر چکا ہے ہم بولنا چاہیں گے اب نہیں چلے گا موٹیویسن اب چلے گا موٹیویسن مردو چکر میں کوئی نہیں ہے چکر میں دوستو اقلی آواز ہوگی ہماری ٹیم کے خیتے نہیں ساٹھ لاکھ سے زیادہ کا انکم کر چکے کیا بولنا چاہیں گے کیا میں سے دینا چاہیں گے ہماری لیڈرز کو سر یس دوستو جبر جیسٹ مجھے آ رہا ہوں کئرلا میں آ کے اور ہمارے پورے منیجمنٹ کے ساتھ میں مل کر کے بہت ہی جبر جیسٹ مجھے آیا کیونکہ کافے لوگ ڈاؤٹ کر رہے تھے کمپنی اپ ڈیٹ کے لے کے لیکن باقی میں دو ہزار پچاس کے دو ہزار سو تک کی پلاننگ ہے کمپنی کا فیوسر پلاننگ ہے کہ آنے والے سمائے میں ہمارا کمپنی آگے سے آگے گلوبل لیول تک جائے وہ ہمارا پلاننگ ہے ہمارے سیسٹم کا پلاننگ ہے ہم سب ساتھ مل کر کے ایسا ریونیو ٹیپ کریں گے جناکھوں لوگوں تک روزگار پہنچائیں گے جائے ہائیریز جائے بھارت ہمارے ایم ڈی سر نے بولا ہے رچ نہیں بننا ہے رچ نہیں سنانا ہے اس کا سوچ کو دیکھو تو اتنے شاندار ہمارے آور گریٹ بھگوان جو ساتھ میں آج ہمیں سو بھگ ملا ان کے ساتھ میں کھانا کھانے کا ان کے بلا میں ان کے بلا میں جہاں ان کا خطہ آفیس ہے گھر میں جانے کا موقع ملا تو آج میں ہمارے گریٹ اپلائن رہن لیتکر سر جن کی بدولت مجھے سسٹم میں لگاتار لگاتار سپورٹ کیا اور رامنیواز پٹیل سر مجھے لگاتار سناتے تھے گھانا کتھو ڈائیمنڈ بن کے رہے گا اور دوستو آج میں نے بھی اٹھار مہینے کے کیریئر میں میں نے ڈریم کار کیا سلٹو سٹاوپ موڈل بائیس لگ روپے کے لیے یہ پورا سری میری ٹیم کو جاتا ہے میری اپلائن کو جاتا ہے پس دو ہزار تیویس میں جمیں رہننا ٹکے رہننا آپ کا جیت سنیسٹیت ہے آپ کروڑپتی بن سکتے ہیں ایک سیاری بولنا چاہوں گا اور میری بانی کو یہی میسید دینا چاہوں گا کبھی دن کو دن مست سمجھنا کبھی رات کو رات مست سمجھنا اور اپنے آپ کو کسی سے کم تینکیو 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 ازیلور راجستان دیان بانستان بیش پچان لا جب آپ طریقے سے آپ نے لائف کرلا کی کرسٹ بھومی دکھایا ہے اور ہمارے آج بنگلو میں آپ نے جو ہے دینر کیا ہے لب جو ہے اتنا ساندار طبی کے لنچ دینر کر رہے ہیں سو بھائج جب رہا ہے بہت بہت شکریہ ہے تو آپ کو دبیر گنگار آمینہ جو مار جاواز کھلالی اور ازیلور جایپور کھلالی ساندار بیان بانستان دونوں کھلالیوں بہت شکریہ تینکیو 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 سیر تینکیو تینکیو ایک ناری سکتی ان کو بلا کے پھر میرے کو بلائیے گا ایک ناری سکتی ہے سر کنکا کنکا بلانا ہے ایک ناری سکتی دیکھو ایک ناری سکتی ہے آپ لوگ کیسے نہیں دیکھتے کیا لیسے نہیں کیا لیسے ملی ہوں گی نا آپ کو امنی ایڈ کر دیا ہے نا اس نے ایس آر بیانیر گروپ میں ایڈ ہے نہیں تو اسیل بیہارے جی کو بھلا لی جیے اسیل بیہارے بیتور سارڈی کی انبان سانتی پہچان اگر منچ پر ہے تو اسیل بیہارے اسیل بیہارے اسیل بیہارے اسیل بیہارے لیکن ہے نہیں منچ پر ہے نہیں لگ رہا ہوں دکھنی رہے میرے کو ایک منگٹ ہے نہیں ہے نہیں ہے چلی سمیہ بھی ہو چلا ہے سر کریں گے شکریہ شکریہ سر سر شکریہ شکریہ چلیے بیہارے اسیل بیہارے اسیل بیہارے اسیل بیہارے سر آگے ہینڈریز کیے ہمیں آگے 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 اسیل بیہارے سر اسیل بیہارے سر نو پیز ولکم سر آج آپ ہند رس کریں کریں آج 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 دوستو آج سے کچھ میں نے میری جنرلیٹ چال ہوئی تھی اور آج لبک میری ساڑھے پانچار کے ٹیم ہو چکی ہے اور انکم کی بات کر دو یہاں سے ڈیڑھ ڈاگ روپے انکم لے چکا ہوں میں اور میرے پانڈو مہا گروہ کو میرا کوٹی کوٹی نمان دوستو آج سے کچھ میں نے مجھے پانڈو مہا گروہ کوٹی نمان دوستو آج سے کچھ میں نے مجھے پانڈو مجھے پانڈو مجھے پانڈو مہا گا ڈیڈروں مجھے پانڈو مجھے پانڈو مہا گروہ کوٹی نمان میں سے ڈیڑھے پانڈو موش انہوں سے ہیں ایسی تیسٹیمونیل کو بلانا چاہوں گا جو کی رائپور بلان بان سانو اور ہائی ریج کی بغیر چانات ہے سو آل فلیز وَلکم ماندر سٹیج بہت 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 دنیواد بہت بہت دنیواد دوستو یشور کا دیا کبھی الپ نہیں ہوتا جو سنکلپ نہیں ہوتا ہار پور لکش سے دور ہی رکھنا دوستو کیونکہ جیت کا کوئی وکلپ نہیں ہوتا دوستو نام سودھا مہند میں پروپر کوربہ سے بیلونگ کرتی ہوں سر وہ پراثم میں سنسٹھا کے سنسٹھاپک ایڈی پراثم سر اور سینہ پراثم مہم کو چرن وندن کرتی ہوں ہمارے پانچ پانڈاؤ کو چرن وندن کرتی ہوں ناری شکتی کے پرموٹر رامنیواز سر کو چرن وندن کرتی ہوں ہمارے گریٹ مینٹلز جگر کی سور چودری سر کا چرن وندن کرتی ہوں اور میری گریٹ اپلائن ڈی 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 وان سر سور یکان سر کا میں ہاردیک 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 دل سے چرن وندن کرتی ہوں دوستو دوستو اس پروپیسن میں آنے سے پہلے میں ٹیچنگ کا کام کرتی تھی اور ابھی بھی کر رہی ہوں اور لگ بھگ آٹھ مہینے پہلے مجھے یہ ہائی ریچ ملا اور آٹھ مہینے کے دوران دوستو ایک ہزار کی ٹیم بن چکی ہے اور لگ بھگ تیس سے پیتیس ہزار کی انکم ہو چکی ہے اور اپنے ٹیم میں میں نے ہم نے مل کر دس سے زیادہ سیلنگ اچیور تیار کیا ہے اور میں خود بھی سیلنگ اچیور ہوں میں اپنے لبلی ٹیم کو بھی دھنیاواد دینا چاہوں گی اور زیادہ نہ بولتے ہوئے ساتھے اور دو سبد کہہ کر اپنی واری کو بھی رام دینا چاہوں گی یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھوں کے آگے انگلیاں دوستو یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھوں کے آگے انگلیاں اشور نے بھی قسمت سے پہلے مہنت لکھی ہے جنہوں نے ہم کو آگے بڑھنے کا موقع دیا پریر نہ دی کچھ کر دکھانے کا پلیٹ فارم دیا تو تھینکیو سو مچ سر جو آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا تھینکیو سو مچ مائک آور ٹو آدھر شیشر بہت 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 دھنیاواد سر جو کہ آپ نے بہت ایک کم سمی بہت بڑیا اپنا سیلنگ رکھا چلیے ساتھوں پینل سمیں بہت تو چلائے اور اس پینل پر ہمارے گروہوں کے گروہ مہام گروہ موجود ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سر اس پینل پر آئے ہیں اور اپنے دو بانی سے ہم لوگوں کو نبیت کریں سو تھینکیو سر میں سر کو بلانا چاہوں گا جو کہ رائپور چھتیس گڑ کی آنمان سون اور ہائی ریچ کی بگ پہچان ہے جن کے لیے کہا جائے کہ سر یہاں سے فور اسٹار سلیگ اچیور ہیں اینڈ ٹریپل سائیڈ سلیگ اچیور ہیں جن کی نیٹورک کی بات کیا جائے تو ٹوٹل نیٹورک سر کا یہ دکھا جائے تو چوتیس لاکھ پلس یہ اور انکم کی بات کیا جائے تو باوان لاکھ پلس ہے سو میں ایسے گروہوں کے مہا گروہ مہا مہیم یہاں تک کہا جائے سر کو اس منج پر آمتیر کرنا چاہوں گا سو دسٹل نہ کر رہا سو بھی کوشن میں سر کی سممان کے لئے بار جوڈار کلیپنگ کے ساتھ سر کا سواگت کریں گے ہمارے بہا کبھی ہاں شوپر شوپر بہت ہی شاندار طریقے سے آج شاندار ہوسٹنگ اس مہامنچ کے انٹرنیشنل مہامنچ کو سجار ہے آج ہمارے باکا بیہار کی آنبانسان بکبچان آدرس کمار یا تھا نام تو تھا گوڑ بہتی لاجواب لبلی ایمیزن ہوسٹنگ کے لیے جانے جاتے ہیں ایسے ہمارے آدرس کمار جید بہتی شاندار شاندار طریقے سے آج ہمارے سمہامل سجائے ہیں سوارے ہیں اور ایک ایک سبد کو سنجو کر جب آپ پیروتے ہیں ہمارے ہائلز کی مال آئیے تو کاروان الگ ہو جاتا ہے اور اتنے ہی لاجواب طریقے سے شاندار طریقے سے اس دنیا کی بہترین بجنیس اپارچونٹی کو پریجنٹ کیے ہیں ہمارے آج یین ارٹیٹی کے فاؤنڈر لیڈر آسک بھاگلپوری ہائی ریچ کا سچے آسک میں کہوں گا اتنے سندر ڈھنگ سے وائس مڈولیشن اتار چڑھاؤ اور شبدوں کی بارکیاں اگر ہے تو کہیں یین ارٹیٹی کا فاؤنڈر ممبر آسک بھاگلپوری یہ بھاگلپور کی آنبان سانبی بہچان بہت ہی شاندار طریقے سے ریڈیو جاکی کی بھاتی ہمارے اس مہامنچ پر پلان کو پریجنٹ کیے ہیں اور آساہینی بیسواس ہے ایک ایک شبد بارک سے بارک کی جو سمجھ میں آ جاتا ہے اور کیوں نہ ہو جب ایسا ہمارا کشل وقتہ ٹرینر سب کچھ سبھی آئے ہم نیپور جب یہ پرسٹوٹی دے پریجنٹ کرتے ہیں تو یقین ہے لیکن یہ دنیا کی بہترین بجنس پارک کیونٹی بہترین ڈھنگ سے سمجھ میں آتی ہے تو بہت بہت شکریہ ہے آشک بھاگلپوری جی اور آج ہمارے ہیمنت کمار ساہو جی ہائرچ کے وکیل صاحب بہت اپنی اچھے سبدوں سے بات رکھی ہے تو آپ سپر سٹار ٹیم کے زباز کھلانی ہیمنت کمار ساہو جی بہت بہت شکریہ ہے آپ کو اور ڈھنگ سے کام کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ ہے اور ہمارے آج کیرلا سے لائیو آجے کمار سینی علور راجستان کی آنبان سانبک پہچان اور ان کے سافی سہیوگی ننگارہ مینا جو کیرلا میں آج ہمارے اس کمپنی کے پردیتا اور پرورتک سب کچھ کہیں ہمارے بھگوان ہے جو بشلو شروپا بولتے ہیں لکشمی شروپا سرینہ پردھاپن کے ڈی پردھاپن سے ملنے کا سو بھاگ پراثت ہوا ہے تو ایسے لائیو وہاں سے جو ہے آج اور سب دیکھ کے کمپنی کے جو ہے آنے والے سمجھ میں دو ہزار پچیس تک کیا گتویدیاں ہوگی اور کیا ویزن ہے کیا ویزن ہے یہ بتایا ہے تو ایسے جواز کھلاڑی ہمارے سب سے کم عمر کے میں نے ایک اثرواد دیا تھا ان کو ڈائیمنڈ بننے کا اور آج وہ ہونہار ہونہار بیروان کے ہوت چکنے پات میں نے سمجھ لیا تھا دیکھ لیا تھا ان کے جو ہے کہ اندر کچھ ہے اور ان کو میں نے گانا سنا سنا کے جندہ رکھا تھا بولتے تھے کہ میں چھوڑ دوں گا بیجنس سر چھوڑ دوں گا میرے سے نہیں ہو پا رہا ہے میں نے کہا ٹکے رہو ٹکے رہو گے تب ہی ٹکا ملے گا اور آج یہ جلوہ بکھیر رہے ہیں آج چالیس چالیس ہجار ایک جن کا کم آنے والے ایسے ازائل وار ہمارے سپیسل سپیکر کے روپ میں آج جو ہے بکتا رہے اور بہت ہی ساندار ڈھنگ سے انہوں نے بتایا ہے کہ ہائی ساتھ سال نہیں ستر سال تک چلتا رہے گا اور جنم جنم تک چلتا رہے گا ایسا سسٹم ہی ایسا ہے سابر سوڑا سرپ تھیل چاہ پتے گر بکتی یہ کبھی کم نہیں ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا چاہ کچھ بھی ہو جائے دنیا میں لیکن کھانا پینے نہانا دھونا کپڑے دھونا ہی بند نہیں ہونے والا یہی خاص بھی سیستہ ہے ہائی کی ہمارے اور ناری ستیاں جن میں بھولنا نہیں چاہتا لگاتا 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 روچائیوں کو چھو رہی ہیں بلندیوں کو چھو رہی ہیں آسودھا مہند کوروہ ارجانگری کی آنوانسان بھی پہچان بہت ہی لاجواب طریقے سے ساندار طریقے سے اپنی بات رکھی ہیں اور ناری ستیاں لگاتا لگاتا روچائیوں کو چھو رہی ہیں ایسے سندر ڈھنگ سے کام پورا ایک جارہ لاک کی سنگچہ کو بڑھاتے ہوئے لگاتا ہمارے ہائیر کی سوہا کو بڑھا رہی ہیں اور ایک سمیت تھا جب ایک ڈاری سکتی تھی اور آج ایک جارہ لاکھ ہیں ایک کئیس مہینے میں ایک جارہ لاکھ یہ بولتے ہیں فاسٹس گروئنگ کمپنی کی طاقت اور بہت ہی شاندار طریقے سے سبھی کام چل رہا ہے چاروں طرف سے جیس کے کونے کونے سے سبسندیس آ رہے ہیں بڑیاں بڑیاں کام ہو رہا ہے سب کچھ اچھا اچھا ہو رہا ہے اتار چڑھا چلتا رہتا ہے سمپنیوں میں کبھی کچھ اچھے ہونے کے لیے کبھی کچھ جو ہے پرانے کچڑا سفائی ہوتی ہے تو ایسا ہی سفائی یہ کبھی کبھی ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا گتی ورود ہوتا ہے سمپنیوں کام میں اس سے ڈرے نہیں اور آپ تھگے نہیں ٹکے رہے چلتے رہے گتی کا نام پرگتی ہے ہمیشہ گتی میں شدہ فلان شدہ فلان شدہ فلان دکھاتے رہے اور یقیناً کامیاب ہوں گے ہم ہوں گے کامیاب ایک دن وہ وقت آئے گا آج سے 20 مہا پور ہم نے بھی اس کام میں جو ہے کس ماں مہینہ چل رہا ہے اور یہاں سے 22 لاکھ روپے ہم نے پرابت گیا ہے گاڑی گھوڑا بنگلاکار سے پرابت گیا ہے اور آنے والے سمیں میں دس اکڑ کا فام ہاؤس یہ بنا